اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ سٹوڈنٹس آپ کو معلوم ہے کہ نائنٹ کلاس بیالوجی کا ہم نے چپٹر نمبر تھرڈ سٹارٹ کیے ہوئے اور آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں ٹاپک نمبر سکس ہے ٹو کنگڈم کلاسیفیکشن سسٹم اور ٹری کنگڈم کلاسیفیکشن سسٹم ٹو کنگڈم کلاسیفیکشن سسٹم اور ٹری کنگڈم کلاسیفیکشن سسٹم کو ہم آج دیپلی ڈسکاس کریں گے کل کے ٹاپک کو اگر ہم تھوڑا سا روائز کرنے ہیں تو کل کے ٹاپک میں میں نے آپ کو کلاسیفیکشن دا بیسک یونٹ آف کلاسیفیکشن سسٹم کے بارے میں بتایا تھا کہ کلاسیفیکشن کا منجادی یونٹ کونس ہے دا بیسک یونٹ آف کلاسیفیکشن سسٹم میں ہم نے سپیشیز کو ڈسکاس کیا تھا سپیشیز کی ریفینیشن پڑی تھی اس کے ایکزیمپل پڑی تھی سپیشیز کے درمیان ڈیفرنس میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد دوسرا جو ہے ہم نے شارٹ سی ہسٹری پڑی تھی ہسٹری آف کلاسفیکیشن سسٹم یا ہسٹری آف فائی پینگڈم کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکاس کیا تھا جس میں ہم نے مختلف سنستانوں کے مختلف سنست کے کام پر تھوڑا تھوڑا انٹرڈکشن کروایا تھا جیسے اریسٹوٹل نے کون سا کام کیا کلاسفیکیشن کے ریگارز اریسٹوٹل نے کون سا کام کیا تھا اس کے بعد کلاسفیکیشن آف آرگنزم میں ابو عثمان عمر الجاید اور اس طرح کارلس لینئر سارت کچھ اور سہسدان تھے جن کے بارے میں ہم نے ڈسکاس کیا تھا کہ انہوں نے کلاسفیکیشن سسٹم میں آپ نے کون کون سی خدمات سر انجام دی تو آگے اگر ٹاپک کی طرف جائیں تو آج ہے ہمارا ٹاپک ٹو کنگڈم کلاسفیکیشن سسٹم کہ ٹو کنگڈم کلاسفیکیشن سسٹم کو کس طرح جانداروں کو دو اکرس میں تقسیم کیا گیا دو کنگڈم میں تقسیم کیا گیا تو اس کے حسٹری کیا تھی اس کا پسر منظر کیا تھا جب ہم نے ٹو کنگڈم کلاسفیکیشن سے جب سہسدانوں نے دو کنگڈم کلاسفیکیشن سسٹم آرگنائز کرایا کہ تمام کے تمام جندار ہیں یا تو کوئی پلانٹس ہے یا اینی مالز ہے دو ہی کنگڈم بنایا تھے پلانٹی بنایا تھا یا اینی میلیا بنایا تھا تو کس بیس پر انہیں نے کنگڈم پلانٹی کو ارگنائز کیا تھا کس بیس پر کنگڈم اینی میلیا بنایا تھا تو یہ ساری ساری ہسٹری آئے پڑھنے جا رہے ہیں ہم ٹو کنگڈم کلاسیفیکشن سسٹم میں جو دو کنگڈم بنایا تھے یہ سب سے پرانا سسٹم ہے آرگنزم کو کلاسیفائی کرنے کا سب سے جو اول ڈیس سسٹم ہے وہ ہے ٹو کنگڈم کلاسیفیکشن سسٹم اور اس ٹو کنگڈم کلاسیفیکشن سسٹم میں جنداروں کو دو کنگڈم نے تقسیم کیے گا تھا کنگڈم پلانٹی تھا اور کنگڈم اینی میلیا تھا کنگڈم پلانٹی میں کون سے جنداروں کو رکھا گیا تھا اور اس کے بعد کنگڈم اینی میلیا میں کون سے جانداروں کو رکھا گیا تھا آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو کنگڈم پلانٹی میں ایسے جانداروں کو رکھا گیا تھا جو کیا تھے آٹوٹروف سے ایسے جاندار جو آٹوٹروف سے ان کو کنگڈم پلانٹی کے اندر رکھا گیا تھا اب آٹوٹروف سے کیا مراد ہے کہتا ہے وہ تمام کے تمام جاندار جو اپنی خوراک ان آرگینک میٹیریل سے خود ہی تیار کر سکتے ہیں اور تیار کر اور اپنی خوراک کے لیے دوسروں پر انحصار نہیں کرتے در آرگنزم تیار اون فوڈ فرام سمپل ان آرگینک میٹیریلز ارکارڈ آٹوٹروف ایسے آرگنزم جو اپنی خوراک سمپل ان آرگینک میٹیریلز سے خود ہی تیار کر سکتے ہیں آٹوٹروفز کلاتے ہیں اور ان تمام کے تمام آرگنزمز کو یعنی کہ آٹوٹروفز کو کس کنگڈم میں رکھا گیا تھا کنگڈم پلانٹی میں رکھا گیا تو سٹوڈنٹ ٹو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں دوسرا کنگڈم جو بنایا گیا تھا وہ تھا کنگڈم اینی میلیا تو کنگڈم اینی میلیا میں کون سے جنداروں کو رکھے گیا تو ایسے جندار جو ہیٹرو ٹروف سے ان کو کنگڈم اینی میلیا میں رکھ دیا گیا ایسے جندار جو ہیٹرو ٹروف سے کنگڈم اینی میلیا میں شامل کیے گیا تو ہیٹرو ٹروف کیسے جندار ہوتے ہیں ہیٹروٹرپس ایسے جاندار ایسے ارگنیزم جو اپنے خوراک کو تیار نہیں کر سکتے اور اپنے خوراک کے لیے آٹروٹرپس پر depend کرتے ہیں آٹروٹرپس پر ان اثار کرتے ہیں ایسے ارگنیزم کو ہیٹروٹرپس کرتے ہیں کہتا ہے The organisms that cannot prepare their own food from simple and organic materials and depend on آٹروٹرپس for their food are called ہیٹروٹرپس ہیٹروٹرپس کو تمام ہیٹروٹرپس کو کس میں رکھا گیا kingdom یعنی میلیہ میں رکھا گیا two kingdom classification system تھا دو kingdom کون کون سے تھے پلانٹی تھے اینی میلیہ تھا اور پلانٹی میں کون سے organism کو رکھا گیا آٹروٹرپس کا رکھا گیا اس کے بعد اینی میلیہ میں ہیٹروٹرپس کو رکھا گیا آٹروٹرپس کیا ہوتے ہیں ایسے ارگنیزم جو اپنے خوراک خود تیار کر سکتے ہیں اور ہیٹروٹرپس کیا ہوتے ہیں جو اپنے خوراک خود تیار نہیں کر سکتے اور اپنے خوراک کے لیے کس پر ان اثار کرتے ہیں آٹروٹرپس پر ان اثار کرتے ہیں اب two kingdom classification system جب ارگنیز ہو گیا تو اس کے بعد اس کو reject کیوں کر دیا گیا کون سے objection تھے کون سے drawbacks تھے جس کی وجہ سے یہ جو تھا فال نہیں ہوا یعنی کہ اس کو reject کر دیا گیا تو اگر drawbacks کی جانے بھائیں اس two kingdom classification system کے drawbacks کی جانے بھائیں تو drawbacks after this system جو ہے نا سب سے پہلے drawbacks جو اس کا یہ تھا کہ جوگلینہ لائک ارگنزم جو ہے نا بیالو جیس نے جوگلینہ لائک ارگنزم کو پہچانا کہ جوگلینہ لائک ارگنزم میں موجود ہے کیسے ارگنزم تھے جوگلینہ جوگلینہ ایسا ارگنزم تھا جو کہ پلانٹس لائک بھی کچھ کریکٹرسٹیکس رکھتا تھا اور کچھ کریکٹرسٹیکس انیمال لائک بھی رکھتا تھا یعنی کہ پلانٹ لائک اس کی کریکٹرسٹیکس کون سی تھی جوگلینہ ایسا ارگنزم تھا جس میں کلورفیل موجود تھا اینیمل لائک کلورو فیل کی موجودگی کے وجہ سے اس کو کنگڈم پلانٹی میں بھی رکھا جا سکتا تھا لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک اور اینیمل لائک کریکٹرسٹک موجود تھی اور وہ کون تھی تھی کہ اس میں سیل وال جو تھی وہ موجود نہیں تھی یعنی کہ سیل وال جو تھی وہ ایسنٹسی لیک اپ سیل وال تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارڈ آف نیوٹریشن تھی اس کی وہ کیا تھی ہیٹرو ٹرافک تھی یہ دونوں کے دونوں کریکٹرسٹک موجود تھے جو گلینہ میں ان دو کریکٹرسٹک کی وجہ سے نہ تو اس کو پلانٹی میں رکھ سکتے تھے بیالوجس نہ ہی کنگڈم اینیملیا میں رکھ سکتے تھے تو جو گلینہ لائک آرگنزم جو تھے وہ اس بات کے زور دے رہے تھے اس بات کے جس کو کہتے ہیں کہ ضرورت پیش آ رہی تھی کہ ایک اور کنگڈم آرگنائز کیا جائے تو اس جو گلینہ لائک آرگنزم کی وجہ سے ہی سہنستانوں کو جب بیالوجس کو جس سوچنے پر مجبور ہے کہ ایک اور کنگڈم کو آرگنائز کیا جائے تو اس کے لئے انہوں نے کیا کیا تری کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کو مطارف کرایا تری کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کس نے مطارف کرا تھا کہتا ہے ان ایٹین سکسٹی سکس اٹھاس اچھاسٹھ میں ہنسٹ ہے کل ایک سہنستان کا نام تھا اس نے کیا کیا تری کنگڈم کی بنجاد رکھی جس کا نام تھا پروٹسٹا اب اس کینگڈم میں کون سے جانداروں کو اس نے رکھا تو کہتا ہے تو اکاموڈیٹ یوگلینہ لائک آرگنزم کینگڈم پروٹسٹا کو پروپوز کیا گیا یوگلینہ لائک آرگنزمز کو اکاموڈیٹ کرنے کے لئے یعنی کہ ان کے تین کینگڈم بنا دی گیا جانداروں کی تین طرح کی کلاسیفکیشن کر دی گئی کہ یا تو کوئی جاندار اینیمل لائک ہوگا یا پلانٹ لائک ہوگا یا جوگلینہ لائک ہوگا لیکن سٹوڈنٹس تھری کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم میں بھی کچھ ڈراب ایکس موجود تھے کچھ ایسے بھی جاندار یا کچھ ایسی جانداروں میں کریکٹرسٹک موجود تھی یا تھری کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم کچھ ایسی باتیں تھی جن کو وضاعت نہ کر سکتا جس کی وجہ سے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا تو اگر اس کے ڈراب ایکس سے جانے بائیں تو اس کے ڈراب ایکس میں سب سے پہلا ڈراب ایکس جو تھا وہ کیا تھا دیڈ نارٹ کلیر در ڈیفرنس بیٹوین پروکریوٹس اور یوکریوٹس یہ تھری کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم جو تھا اس نے پروکریوٹس اور یوکریوٹس کے مطالق کوئی وضاعت پیش نہ کی پڑ چکے ہیں کہ پروکریوٹس کیسے جاندار ہوتے ہیں ایسے آرگنزم ہوتے ہیں جن کے سیل میں واضح نیوکلیوز موجود نہیں ہوتا اور یوکریوٹس ایسے جاندار ہوتے ہیں ایسے آرگنزم ہوتے ہیں جن کے سیل میں واضح نیوکلیوز موجود ہوتا ہے تو پروکریوٹس اور یوکریوٹس کے بارے میں اس تھری کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم میں کوئی وضاعت پیش نہ کی گئی کہ پرو کریوٹس کون سے کنگڈم میں شامل ہیں اور یو کریوٹس کے کنگڈم میں شامل ہیں اور اس کے بعد اگر دوسرا ڈراب ایک کی بات کریں تھری کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم میں دوسرا ڈراب ایک جو موجود تھا وہ تھا ریزیملے سا فنجائی ویڈ پلانٹس ہیں انیمال یاد رکھئے گا تھری کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم میں فنجائی کو کنگڈم پلانٹی کے اندر رکھ دیا گیا لیکن جون جو سٹڈی ہوتی گئی نا تو بیال جیسے اس نتیجہ پر پہنچیں کہ جو فنجائی ہے نا اس کی کچھ کریکٹرسٹک پلانٹس لائک بھی ہیں بہت سی کریکٹرسٹک پلانٹس لائک ہیں تب ہی تو انہوں نے کہنا پلانٹی میں اس کو رکھ دیا تھا لیکن اس کی کچھ کریکٹرسٹک جو ہیں انیمال لائک بھی موجود ہیں کون کی کون سی کریکٹرسٹک اس کی پلانٹس لائک تھی کوئی ویسے تو اس کی بہت سی کریکٹرسٹک پلانٹس لائک تھی لیکن ساتھ سے مین کریکٹرسٹک جو تھی اس کی پلانٹ لائک وہ اس کی سیلوال کی مجودگی تھی پریزنس آف سیلوال تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو ہے اینیمل لائک کریکٹرسٹک تھی بات کریں تو اس کا مارڈ آف نیوٹریشن جو تھا اس کا مارڈ آف نیوٹریشن ہیٹروٹرافک تھا یعنی کہ جو ہیٹروٹرافک قسم کا جاندار تھا اور تیسرا جو ہے اس کی سیلوال جو تھی سیلوال موجود تو تھی پلانٹ لائک سیلوال موجود تو تھی لیکن سیلوال میں جو کیمیکل موجود تھا وہ کیمیکل سیلولوز نہیں تھا بلکہ کائٹن کی بنی ہوئی فنجائی کی سیلوال جو تھی وہ کائٹن کی بنی ہوئی تھی اور پودوں کی سیلوال یاد رکھی گا سٹوڈنٹس پلانٹس کی جو سیلوال ہوتی ہے وہ جس کیمیکل کی بنی ہوتی ہے وہ سیلولوز ہوتا ہے فنجائی کی سالوال بنی ہوئی تھی کائٹن کی اس ارزم ان ڈرابیکس کی وجہ سے بیالوجز اس بات کا پر مجبور ہوئے کہ اس طرح کے فنجائی لائک آرگنزمز کے لئے ایک اور کنگڈم کو وجود میں آنا چاہیے ایک اور کنگڈم کو جو ہے آرگنائز کرنا چاہیے تو سٹوڈنٹس کال ہم انشاءاللہ فائیو کنگڈم کلاسیفیکشن سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے اب آج کے ٹاپک میں آپ نے کیا کیا جات کرنا ہے اور لکھنا کیا ہے تو کنگڈم کلاسیفیکشن سسٹم ہمارا ٹاپک ہے اس میں کون کون سے دو کنگڈم شامل ہے کنگڈم کے نام جات ہونے چاہیے کنگڈم پلانٹی ہے اور کنگڈم اینی میلیا ہے اور کنگڈم پلانٹی کو یا کنگڈم پلانٹی میں کون سے جانداروں کو رکھا گیا تھا آٹر ٹرافت کے رکھا گیا تھا جات رکھی گا دو نمر کے علیدہ سے شارٹ کسٹن آٹر ٹارس و ہیٹر ٹارس کی ٹیفینیشن آ جاتی ہے دفائین ہیٹر ٹار پس ہیٹر ٹارس کے آپ نے دیفینیشن کرنی ہے آپ نے کابیوں میں لکھنی ہے جاد بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ایکزمپل بھی دینی ہے کوئی سے پلانٹ سارے پلانٹ ہیٹر ٹارس ہوتے ہیں اس کے ایکزمپل میں ہیٹر ٹارس کی بات کریں تو ہیٹرو ٹروس کی ڈیفینیشن لکھنی بھی ہے آپ نے کافیوں میں اور جاد بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ اگزیمپل بھی دینی ہے ہم خود ہیٹرو ٹروس ہیں اس کے بعد اگر ڈراب ایکس لکھنے ہیں تو یہ علیدہ سے یہ بھی دو نمر کے شارٹ پیسٹن ہاتھ سکتا ہے کہ ڈراب ایکس آف تو کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم تو اس کا ڈراب ایکس جو گلینہ لائک پلانٹ ہی تھا جو گلینہ لائک آرگنزم ہی تھا تو جو گلینہ لائک آرگنزم کیوں اس کا ڈراب ایکس آف کونسی کریکٹسٹکس تھی جو اس کو ریجیکٹ کر رہی تھی کونسی جو گلینہ کی کریکٹسٹکس تھی جو اس کو دو کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم میں ڈراب ایکس کے طور پر ان کو بیان کیا گیا تو ان دو کریکٹسٹکس کو آپ نے جات کرنا ہے اس کی پریزن صاحب کلورو فیل ہے پلانٹ لائک کریکٹسٹکس اور انیمل لائک کریکٹسٹک کون کونسی ہیں لیک آف سیلوال اور ہیٹروٹروفک مارڈ آف نیوٹریشن ہے اس کے بعد تھری کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم کس نے پروپوز کیا تھا انسی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کب اور کس نے کنگڈم پروٹسٹا کو کب اور کس نے پروپوز کیا تھا اس کے بعد کنگڈم پروٹسٹم میں الہدہ سے دو نمبر کا شارٹ ویسٹن آ سکتا ہے کہ کنگڈم پروٹسٹم میں آپ کون سے جانداروں کو رکھتے ہیں تو یہ کنگڈم پروٹسٹر جو ہے یہ اکاموڈیٹ کرتا ہے یوگلینہ لائک آرگنیزم کو اس کے بعد تھری کنگڈم کلاسیفیکشن سسٹم کے ڈراب ایکس لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے ڈراب ایکس اس کا ہے did not clear the difference between prokriots and ukriots prokriots اور ukriots کی definition آپ پہلے ہی آپ نے کافی میں لکھ چکے ہیں یاد بھی کر چکے ہیں لیکن پھر دوبارہ اگر تاپک موجود ہو رہا ہے تو آپ نے دوبارہ جو ہے آپ نے روائز کرنے کے لئے prokriots اور ukriots کی definition بھی آج کے ٹاپک میں آپ نے کافی میں لکھو گے بھی صحیح اور یاد بھی کرو گے اس کے بعد ریزملس آپ فنجائی پلانٹ سے انیمالز فنجائی کی پلانٹ کے ساتھ کونسی ریزملس تھی اور پھر فنجائی کی انیمالز کے ساتھ کونسی ریزملس موجود ہے اس کے بعد فنجائی کی سیلوال کس چیز کی بنی ہوتی ہے ایم سی کیوز بھی آتا ہے شارٹ پویسٹن بھی آسکتا ہے کہ فنجائی کی سیلوال کی کمپوزیشن لکھیں اور یاد رکھی گا پودوں کی سیلوال سیلولوز کی بنی ہوتی ہے سیلولوز ایک کیمیکل ہے اور فنجائی کی سیلوال جس کیمیکل سے بنی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کائٹن ہوتا ہے انشاءاللہ کا نیکس لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ